این اے ایک سو اکتر رہیم یار خان میں پی ٹی آئی امید بار ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے ریٹرننگ افسر کو دھمکیا دینے کا کیس ممبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی الیکشن کمیشن بینچ نے پیسلا محفوظ کر لیا دوران سمات آرو آفیس پر حملے کی ویڈیو چلائے گئیں پھر بات کریں گے نمائندہ جینن آتف بڑھ سے آتف بڑھ سے رابطہ کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ این اے ایک سو اکتر رہیم یار خان میں پی ٹی آئی امید بار ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے ریٹرننگ افسر کو دھمکیا دینے کا کیس ممبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی الیکشن کمیشن بینچ نے پیسلا محفوظ کر لیا دوران سمات آرو آفیس پر حملے کی ویڈیوز چلائے گئیں آتف بڑھ سے رابطہ بحال ہوا ہے آتف بڑھ بتائے گے اس معاملے سے مطلق جی الیکشن کمیشن میں این اے ایک سو اکتر رہیم یار خان میں پی ٹی آئی امید بار ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے ریٹرننگ افسران کو دھمکیا دینے کے معاملے پر ممبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن نے سمات کی ہے ممتاز مصطفیٰ کے وکیل بریشتر اکرم شیخ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ ممتاز مصطفیٰ کے اقلاب تحقیقات کے بغیر کاروئی شروع کی گئی جس پر ممبر نسار دورانی نے کہا کہ ڈی پیو نے انکوائری کر کے ریپورٹ جمع کروئی ہے ڈی آر او اور ریٹرننگ افسران اپنا بیان جمع کروا چکے ہیں وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ ممتاز مصطفیٰ کو سازش کے تحر اس کیس میں بنسایا گیا ہے صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے الیکشن کمیشن کی بنیادی ذیمہ داری ہے انہیں اکتر کے آر او پہلے حصے ممتاز مصطفیٰ کے خلاف ہیں فائرنگ اگر ایک واقعہ بھی ثابت ہو جائے تو بے شک ممتاز مصطفیٰ کو تحیات نہ اہل کر دیں ممتاز مصطفیٰ کے خلاف دشرت گدری کا مقدمہ جو ہے وہ درد کرائے گیا ہے الیکشن کمیشن ممتاز مصطفیٰ کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت دیں ہم نے ریپورٹ کے مطابق ممتاز مصطفیٰ نے آر او کے دفتر پر حملہ کیا سپیشل سیکٹری کی جانب سے یہ بتایا گیا اور سپیشل سیکٹری نے کہا کہ دی آر او کے دفتر کے بعد فائرنگ کی سی سی ٹی ویڈیوز موجود ہیں درانے سماد یہ ویڈیوز جو ہیں وہ چلائی گئی تاہم کے اس الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں اکتر میں ریٹرننگ افسر کو دمکیا دینے آپ کا بہت شکریہ